بسم اللہ الرحمن الرحیم this is Samuel Huck and I once again welcome you to my YouTube channel English Grammar by Samuel Huck سٹونیس لاس لیکچر میں ہم نے کاغنیٹ اوبجیکٹ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں parts of speech اگر ہم نے کوئی بیلڈنگ بنانی ہو تو ہمیں سیمنٹ، ریت، بجری سریعہ وغیرہ کی ضرورت پڑھتی ہے ان چیزوں سے ہم کوئی بیلڈنگ تیار کر سکتے ہیں ان کے بغیر ہم کوئی بیلڈنگ تیار نہیں کر سکتے تو جن چیزوں سے مل کر کوئی چیز بنتی ہے ہم ان چیزوں کو اس چیز کے انگریڈینٹس کہتے ہیں اس کے اجزاء کہتے ہیں جن سے یہ چیز مل کر بنی ہے اسی طرح ہم ایک لینگویج ایک زبان کی بات کریں تو وہ زبان بھی کچھ چیزوں سے مل کر بنتی ہے اگر ہم انگلیش کی بات کریں تو انگلیش ان نو چیزوں سے مل کر بنتی ہے دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی انگلیش کا جملہ بولنا ہے یا لکھنا ہے تو ہم ان کے بغیر نہ کوئی انگلیش کا جملہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں اسی لیے ان کو پارس آف سپیچ کہتے ہیں گفتگو کے حصے ہم ان کے بغیر کوئی کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے کسی قسم کا جملہ نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں پارس مطلب حصے اور سپیچ مطلب گفتگو کے تو یہ نو حصے ہیں جن کے اندر ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایجیکٹیو ہے، ورب ہے، ایڈورب ہے، آرٹیکل ہے، پرپوزیشن ہے، کنجنکشن ہے اور انٹر جیکشن ہے یہ انگلیش لینگویج کے نو حصے ہیں جن سے مل کر انگلیش لینگویج بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے ان میں سب سے پہلے ناؤن ہے ناؤن، ڈیفینیشن ناؤن کا ویسے مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا نام کوئی بھی چیز ہے اس کا نام جو ہوتا ہے اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں مثلاً علی ناؤن ہے، کراچی ناؤن ہے، لاہور ناؤن ہے، چیر ناؤن ہے تو کسی شخص جگہ چیز کا نام کیا ہوتا ہے؟ ناؤن کہلاتا ہے ناؤن، ناؤن is the name of a person, place, thing, quality, action or state کہ ناؤن جو ہے وہ کسی شخص، کسی جگہ، کسی چیز، کسی quality، کسی action یا کسی state مطلب حالت کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں person مطلب علی، place مطلب لاہور، thing مطلب cheer، quality, kindness, honesty یہ جو نام ہیں، qualities کے ان کو بھی ہم ناؤن کہتے ہیں action جیسے movement ہے، یہ ایک action کا نام ہے laughter، hanci، action کا نام ہے state مطلب childhood، تو یہ ایک state مطلب حالت کا نام ہے تو ناؤن کسی شخص، جگہ، چیز، quality، action یا حالت کے نام کو ناؤن کہا جاتا ہے اب اگر ہم نے ناؤن کی type سمجھنی ہے تو اس سے پہلے اگر ہم ناؤن کو ان دو types میں divide کر دیں تو ہمیں یہ types سمجھنے کے اندر آسانی ہو سکتی ہے اگر ہم ناؤن کو concrete اور abstract noun میں divide کر دیں تو ہمیں proper noun, common noun, material noun, collective noun اور abstract noun سمجھنے کے اندر آسانی ہو سکتی ہے concrete noun اور abstract noun concrete کس کو کہتے ہیں concrete کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیزیں جو physically exist کرتی ہیں اور abstract وہ چیزیں ہوتی ہیں جو physically exist نہیں کرتی concrete ویسے دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی five senses سے judge کر سکتے ہیں وہ concrete noun میں آئیں گی اور جن کو ہم اپنی five senses سے judge نہیں کر سکتے ہیں وہ abstract noun میں آئیں گی for example concrete noun اس کے اندر proper noun, common noun, material noun اور collective noun آتے ہیں concrete جو ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہیں جن کو ہم اپنی five senses سے judge کر سکتے ہیں لڑکا ہے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں chair cheese ہے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کھانے کا taste کیسا ہے ہم چھک کے بتا سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے five senses سے judge کر سکتے ہیں مثلا کوئی آواز ہمارے کان میں پڑھ رہی ہے تو ہم سن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے ماں کی آواز ہے، بہن کی ہے، بھائی ہے، کون ہے ہم آواز سن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے یا کس کی آواز ہے abstract کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے five senses سے judge نہیں کر سکتے اور نہ وہ physically exist کرتی ہیں laughter، ہنسی، ہم ہنسی کا وجود دکھا سکتے ہیں کہ اس چیز کو ہنسی کہتے ہیں ہنسنے والا آدمی دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہنس رہا ہے ہم اس کی ہنسی کو الگ طور پر دکھا نہیں سکتے کہ اس چیز کو ہنسی کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں honesty، ہم ایک امانتدار دیانتدار شخص دکھا سکتے ہیں لیکن اس کی امانتداری دیانتداری ہم نہیں دکھا سکتے ہیں تو abstract کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو physically exist نہیں کرتی تو noun کی definition کے اندر جو quality, action اور state کی بات ہوئی ہے یہ abstract noun ہے تو ہم noun کو ابتدائی طور پر ان دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہمیں باقی noun کی types جو ہیں وہ easily سمجھ آ جائیں گے اکثر confusion یہ ہو جاتی ہے کہ concrete noun کون سا ہوتا ہے اور proper noun کون سا ہوتا ہے concrete noun کی ہی آگے types ہیں proper, common, material اور collective اور abstract جو ہے یہ الگ type ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو سکتی ہے تو proper noun کسی خاص شخص کا نام, common noun, عام نام اور material noun کسی material کا کسی مادے کا نام مثلاً silver ہے, gold ہے, collective noun جو collection کو show کرتے ہیں اس کو ہم collective noun کہتے ہیں جیسے herd ہے, اسی طرح team ہے, class ہے, parliament ہے یہ جو collection کو show کرتے ہیں ہم ان کو collective noun کہتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر ہم ان types کو individually طور پر الگ الگ ویڈیو کے اندر ہم proper noun کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنائیں گے, common noun کے اوپر بنائیں گے, material noun کے اوپر بنائیں گے, ہم collective noun کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے آج کے لیکچر میں ہم نے parts of speech کا overview پڑھا, کہ parts of speech کتنے ہیں, nine ہیں کچھ grammarian ان کو آٹھ شمار کرتے ہیں, وہ article کو adjective کا حصہ ہی سمجھتے ہیں وہ اس کو الگ طور پر ذکر نہیں کرتے, الگ طور پر اس کا ذکر نہیں کرتے تو ہم اس کو الگ طور پر ہی پڑھیں گے, انشاءاللہ next ویڈیو کے اندر ہم proper noun کو پڑھیں گے